اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا جناب ارسٹوٹل کا میتھرڈ ارسٹوٹل نے اپنی جو پولٹیکل فلسفی ہے یا فلسفیکل رائٹنگز ہیں اس میں کس طرح کا میتھرڈ اڈاپٹ کیا ہے ہم اس چیز کو دیکھیں گے اس کے میتھرڈ کو پڑے بگیر ہم جو ہے نا آگے جو میں اس کی جو پولٹیکل تیوریز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ شاید آپ سمجھ نہیں پائیں گے اگر آپ اس کے میتھرڈ کو نہیں سمجھیں گے ٹھیک ہے اس کے میتھرڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ادھاوائز اس کی پولٹیکل آئیڈیاز کو صحیح سے ہم پروپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے اچھا پروپرلی ہم اس کو سٹارڈ کرتے ہیں ارسٹوٹل کا میتھرڈ جو ہے سب سے پہلے تو ارسٹوٹل کو جو ہے نا وہ فرسٹ پولٹیکل سائنٹسٹ فرسٹ پولٹیکل سائنٹسٹ کہا جاتا ہے فرسٹ پولٹیکل سائنٹسٹ کیوں جناب اس کی کیا ریزن ہے کیوں ان کو پولٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں پولٹیکل فلسفر تو پلیٹو بھی ہیں لیکن سائنٹسٹ کا نام جو ہے نا پولٹیکل سائنس کی جو ایکچلی جو فاؤنڈر ہیں وہ ایکچلی پلیٹو کو مانا جاتا ہے کیوں why was he known as first پولٹیکل سائنس why was he the pioneer of the political سائنس ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جناب ان کے جو father physician ان سے انہوں نے کیا سیکھا تھا biological methods سیکھے تھے جو انہوں نے اپنی political ideas یا political philosophy جو انہوں نے method adopt کیا ہے اس میں انہوں نے actually scientific method ہے اس کا scientific method کس طرح کا method ہوتا ہے جو science کے students ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں science میں actually ہم classification بہت زیادہ ہم classification پر insist کرتے ہیں classification کا method جو ہے اس پر insist کرتے ہیں اس کو جب ہم classification of states پڑھیں گے تب ہم دیکھیں گے کہ یہ classification کا method جو ہے نا اس سے کتنا زیادہ influence ڈ ہوئے تھے plateau اور کس آرے اس ٹوٹل اور انہوں نے کتنا زیادہ جو ہے نا وہ classification کو method دو classification کا classification of states میں استعمال کیا ہے اس کے بعد comparison method انہوں نے استعمال کیا ہے اپنی writing میں comparison method اور classification کا method یہ انہوں نے کہا سے سیکھا تھا کہ جناب یہ اپنے father سے influence ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے adopt کیا تھا اپنی آگے جو انہوں نے political ideas ہمارے ساتھ انہوں نے share کیا ہے یا دنیا کو دیا ہے تو یہ انہوں نے جو ہے نا classification اور comparison کی وجہ سے scientific method کی وجہ سے ان کو political scientist کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا جناب یہ ideal states کے ideal states کا concept ہمیں کس نے دیا تھا ان کے جو teacher تھے plateau ارسٹوٹل پریویس ویڈیو میں میں بائیوگرافی میں آپ ساتھ discuss کر چکا ہوں کہ ارسٹوٹل جو ہیں وہ disciple ہیں شگلد ہیں student ہیں کس کے plateau کے ٹھیک ہے پلیٹو نے ہمیں ideal states کا concept دیا تھا ideal states کی تھیوری دی تھی جو کہ ہم نے پلیٹو کی political ideas میں discuss کیا ہوا ہے detail میں ٹھیک ہے اب یہ جو ideal states ہیں ان کے بہت بڑے critique ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بہت زیادہ criticize کیا ہے ایک عجیب سی بات ہے ایک student جو ہیں disciple جو جو پلیٹو کی academy جو institute تھا وہاں سے پڑھ لے کر پھر وہاں سے groom ہو کر بعد میں جا کر جو ہے نا criticize کرتے ہیں اپنے teacher کی states کو ٹھیک ہے اب انہوں نے criticize جو ہے نا وہ ایسے نہیں کیا logical reasoning کے ساتھ criticize کیا ہے جو کہ ہم آگے political philosophy پڑھیں گے انشاءاللہ اس وقت ہم جو ہے method کو discuss کر رہے ہیں کہ ان کا method کیا رہا ہے اپنے political ideas میں ٹھیک ہے ideal states کی جگہ یہ concept ہمیں ایک نیا concept دیتے ہیں best practicable states best practicable states ٹھیک ہے یہ جو انہوں نے best practical states اس کے بعد میں انہوں نے جو بک دی تھی plateau نے plateau کی بک کا نام تھا laws the laws ٹھیک ہے the laws ایک plateau کی بک تھی جس میں جس میں انہوں نے جو اثینین ڈیموکریسی تھی اور جو laws تھے ان کو انہوں نے favor کیا ہے nearly مطلب یہ democratic system کو favor کرتے ہیں یا ان کے ہمیں جو ہے نا وہ haves اور ان کی اچھی باتیں بتاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو plateau کی بک تھی آخری بک ڈی لاز یہ اس وقت اس وقت دکھ رہے تھے جب آرسٹوٹل جو ہے وہ اس وقت ان کی academy میں recently جو ہے نا انہوں نے admission لیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ اپنا جو ہے نا وہ بک کو conclude کر رہے تھے اس وقت ڈی لاز میں جو ہے پلیٹو جو ہیں وہ ڈیموکریسی کو بھی favor کرتے ہیں ڈیموکریسی کو بھی اچھا بولتے ہیں اور laws کو بھی اچھا بولتے ہیں حالانکہ republic میں انہوں نے بولا تھا کہ laws جو ہیں وہ actually harmful ہوتے ہیں states کے لیے ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا ہوا ہے جو political ideas ہیں پلیٹو پلیٹو کے اس میں discuss کیا ہوا ہے تو یہ جو ہیں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ best practical states جو ہے نا یہ انہوں نے idea adopt کیا ہے laws سے وہ کہتے ہیں کہ جناب rule of law کا جو concept ہے the laws میں actually اسی سے جو ہے نا rule of law سے actually اسی سے ہی ہمیں جو ہے best practical states مل سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے points جو ہے نا بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ جو ہے نا وہ points جو ہے نا لکھ کے پھر آگے آپ کو تیاری کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے بعد جناب نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس reformation of existing states reformation of existing states پلیٹو جو ہے اپنی جو ان کا actually method ہے انہوں نے کوئی نئی states جو ہے نا innovate نہیں کی تھی کس کوئی نئی جس طرح پلیٹو پلیٹو نے جو ہے نا وہ ایک state ہمیں innovation ideal state کا concept دیا تھا اس طرح انہوں نے ارسٹوٹل نے اپنی طرف سے کوئی state ہمیں نہیں بتائی دی بلکہ جو existing states تھی انہی کو reform کر کے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا best جو practical state ہے کس طرح سے ہم جو نا اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کس principles کو جو ہے نا فالو کر کے ہم ایک practical state بنا سکتے ہیں reforming جو existing states ہے اس میں reforms introduce کر کے ہم ایک اچھی state اچھی جو ہے نا وہ ریاست بنا سکتے ہیں تو یہ ان کا ایک method تھا ٹھیک ہے ارسٹوٹل کا next جو ہے وہ state is indispensable to man state is indispensable to man پوری philosophy جو ہے نا ارسٹوٹل کی اس اس پہ rotate کرتی ہے indispensable to man اس کا مطلب یہ ہے کہ state جو ہے وہ یہ پلیٹو کا بھی یہی concept تھا کیونکہ وہ state کو بہت زیادہ line eyes اور superior سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ state کے بغیر جو ہے انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے without state انسان جو ہے it will be its existence will be animal like ٹھیک ہے تو جو 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 انسان کی جو capabilities ہیں اس کو actually exhibit کرنے کے لئے state کی ضرورت ہوتی ہے state جو ہے انسان کی needs بھی پوری کرتی ہے اور ایک set of conditions provide کرتی ہے جس میں انسان انسان اپنی potentials جو ہے نا potentialities جو ہے نا وہ exhibit کرتا ہے یا potentialities کی fulfillment ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ anti anarchist تھے he was not anarchist اب anarchist وہ لوگ ہوتے ہیں جو anarchism کی philosophy کو follow کر دے ہیں انارکزم کا مطلب ہے کہ وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو states کو جو ہے نا وہ negate کرتے ہیں concept of states جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ states stateless societies ہونی چاہیے ہیں anarchist وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ stateless societies ہونی چاہیے ہیں state کا state ہونی ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے کوئی بھی country یا state کی ضرورت نہیں ہوتی انسان کو انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خود govern کر سکتا ہے خود جو ہے نا آپ نے خود ہی جو ہے نا وہ ruler ہو سکتا ہے کہ individual every individual in the society is ruler ٹھیک ہے تو state کی ضرورت نہیں ہوتی ہے state جو ہے نا وہ harmful ہوتی ہے ایک انڈیویجول کی ہے یہ انارکزٹ کی جو ہے نا ایک philosophy ہے تو یہ کہتے تھے کہ جناب نہیں انارکزٹ جو ہے نا وہ انارکزم جو ہے وہ actually tyrant ruler سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ damaging concept ہے ٹھیک ہے تو یہ anti-anarkist تھے کیونکہ یہ state کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ necessary سمجھتے تھے ایک it is an ingredient یہ زندگی کا بہت جو ہے نا وہ essential حصہ ہے انسان کی state لیکن انارکزٹ کیا کہتے ہیں کہ stateless society تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ anti-anarkist ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے ایسٹوٹل کی رائٹنگ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو method adopt کیا اپنی philosophical writing میں وہ جناب یہ ہے کہ history of states کو انہوں نے study کیا ہے history of states میں انہوں نے states کی جو ہیں traditions کو state کیا ہے study کیا ہے ٹھیک ہے ان کے norms کو study کیا ہے اور states کے جو ہیں نا different جو ان کے principles ہیں ان کو study کیا تھا انہوں نے آرسٹوٹل نے اور ان سب کو study کر کے ان کو کہا کہ these are essential parts ٹھیک ہے کسی بھی state کے these are essential ingredients ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک necessary جو ہیں importance دیتے ہیں ان ساری traditions norms اور principle کو حالانکہ plateau جو ہیں وہ traditions اور norms اور principles اور جو laws ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کی state کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ اپنی بکر ڈی پبلک میں ideal state کا جب ذکر کرتے ہیں تو ان چیزوں کو وہ importance نہیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن آرسٹوٹل جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب ان سب کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ reason کے ذریعے ہی جو ہے نا وہ formulate ہوتی ہیں جب انسان سوچتا ہے reason کرتا ہے تب ہی جو ہے نا traditions جو ہے نا they came into being they come into being sorry norms اور principles ٹھیک ہے تو اس method کو جو ہے نا adopt کرتے ہیں اور evolutionary states کس طرح evolve ہوئی ہیں یہ ہمیں دکھاتے ہیں evolution of states ٹھیک ہے obviously states جو ہے وہ evolve ہوں گی ایک state دوسری state میں change ہوگی تو یہ ہم classification of state میں بعد میں جا کر دیکھیں گے جب ہم اس کی political ideology پڑھیں گے تو یہ تھا جناب Aristotle کا method next جو ہے نا آ آ ویڈیو میں میں انشاءاللہ کوئی آ آپ کو political philosophy بتاؤں گا Aristotle کی thank you گا دافتے ہیں گا دافتے ہیں